اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می نیو بلوک امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں اور پلیز آج میرے بیک پہ جو آواز آ رہی ہے اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہمیں میں صبح سے کافی دیر سے کوشش کر رہی تھی کہ وائس آور کروں لیکن پیچھے اتنا شعور آ رہا تھا سامنے آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کے کام ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے شاید وہ ڈریلنگ چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے بہ شعور ہے تو اس کے لیے سوری تو جی آج کا بلوک سٹارٹ ہو رہا ہے صبح صبح اور آج جب جیسے ہی ہم لوگ صبح سو کے اٹھے ہیں تو جی لائٹ نہیں تھی اور لائٹ ہماری آئی ہے شام پانچ بجے تو آج اتنا بورنگ ڈے تھا آج میں نے کپڑے دھونے تھے تو آج ابھی آپ کے ساتھ یہ جو میں ویڈیو بھی شیئر کر رہی ہوں یہ بھی میں ٹارچ وغیرہ اور دوسری لائٹ جو بیٹری والی لائٹ ہوتی ہے تو وہ میں آن کر کے میں ناشتہ بنا رہی تھی تو ساتھ میں نے کہا چلیں آپ کے س چھوٹا سا کلپ بھی شیئر کر دیں تو بس جی ہم لوگوں نے ناشتہ کیا اور پھر ہم نے کہا کہ آج سارا دن پھر کیا کریں گے تو ایسا کرتے ہیں بچوں کو باہر لے جاتے ہیں تھوڑا سا اوٹنگ بھی ہو جائے گی اور بچے بھی فریش ہو جائیں گے بچے بھی پڑ پڑ کے نہ تھک گئے تھے تو ہمیں پتا چلا تھا کہ ہمارے یہاں اسلامباد میں جی مینہ بزار لگ رہا ہے لوگ ورسہ لوگ ورسہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا جو یہاں کے رہنے والے ہیں وہاں پہ تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا انٹرٹینڈ ہو جائے گے بچے اور خوش ہو جائیں گے اور آج موسم مجھے تو ویسے ہی والا موسم بہت پسند ہے بادلوں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو تو آج جس سارا دن ہی بادل رہے اور اتنا کوئی پیارا ویدر تھا نا تو دل خوش ہو گیا تھا اور اچھا بارش پتہ نہیں کس کس کو پسند ہے مجھے بارش بہت پسند ہے بارش یقین کریں جب بارش ہوتی ہے نا میرا جتنا بھی موڈ آف ہو نا میرا فریش ہو جاتا ہے اور ایسے ہلکیر کے بادل بھی ہوں تو بھی جو ہے نا وہ موڈ فریش ہو جاتا ہے تو بس جی ہم لوگ جب یہاں پہ پہنچے تو اتنا رشتہ اتنا رشتہ اتنے بچے ٹور پہ آئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے بسس آئی ہوئی تھی اور اتنے لوگ جا رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اندر جائیں یا نہ جائیں اتنا اتنے لوگ اندر سے آ رہے تھے اور ہم لوگ جب اندر گئے تو دیکھا اندر کچھ بھی ایسا خاص نہیں تھا چھوٹے سے چند ایک سٹال لگے ہوئے تھے تو پھر ہم نے کہا چلیں اب آئے تو ہیں اتنی دور آئے ہیں تو بچوں کو انجوائے کروا لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اتنی بسس آئی ہوئی تھی اتنے بچوں کے ٹورز آئے ہوئے تھے تو یہ زیادہ تر جو تھے نا یہ آؤٹ آف سٹی سے ہی آئے ہوئے تھے یہ دیکھیں اتنے زیادہ جو تھا نا رش تھا کہ پارکنگ بھی جو ہے نا ہمیں بہت مشکل سے ملی تھی یہ لوگ ورثہ یہاں کا اور جی یہ لوگ ورثہ میں جب ہم پہنچے تو ان کا جی مینہ برزار میں پروگرام سٹارٹ ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں جی یہاں پہ کیا ہو رہا تھا اگر تو کوئی جا رہا ہے تو وہ ایک دفعہ ضرور ولوگ دیکھ کے تو پھر ہی جائے تو میں نے کہا چلیں آج ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی بس یہ چھوٹا سا کلپ تھا میں نے کہا آج آپ کے ساتھ شیئر کریں یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ کچھ سٹال لگے ہوئے تھے تو بس کھو خاص نہیں ہمیں پسند آیا لوگ ورثہ میں جو ایک الگ سا انہوں نے ایک پروگرام بنانا لوگ ایسے بھاگ کے آ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کون سا شو چل رہا دیکھ کے ہم لوگوں کا اور ہمارے تو یقین کریں سر میں ہی میری امی کے سر میں اتنی شدید درد سٹارٹ ہو گئی تو وہ کہتی ہیں بس چلو یہاں سے کہاں سے مطلب ہم لوگ کہاں پہ آگے میں نے کہا چلیں امی آئے ہیں تو تھوڑا بہت دیکھیں تو صحیح یہاں پہ کیا ہے تو یہاں پہ یہ نا انہوں نے ایک بوٹل تھی شیشے کی اس کے اوپر جو نا تھوڑی سی ڈیزائننگ سی کیوی تھی تو یہ ون تھاؤزنڈ کی ایک بوٹل دے رہے تھے تو یہ ایک انہوں نے واس بنایا ہوا تھا آپ اس پہ فلاور وغیرہ جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں تو بس یہاں پہ وہی جو ایک روٹین کی چیزیں تھیں کوئی خاص ایسا کوئی کہتے ہیں نا کوئی ہماری ثقافت کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی پھر یہ میں جے ایک یہ میرر پسند آیا تھا تو میں نے یہ پوچھا تو اس نے کہا جی یہ چار ہزار کا ہے تو بندہ پوچھے یہاں سے ہم لوگ بندہ کیا خریدے کچھ یہ پینٹنگ تھی یہ لیمپس تھے یہ ٹو ٹو تھاؤزنڈ کے لیمپ تھے اچھا یہ مجھے بسند آئے تھے میں نے کہا چلے میں یہ لوں گی لیکن پھر میں نے کہا چلے میں واپسی پہ جاتے ہوئے لوں گی اور ہم لوگ دوسری سیٹ پہ بچے جو تھے وہ پلے ایریا میں چلے گئے تھے اپنے جمپنگ ہاؤس کر رہے تھے تو میں ان کے پاس چلی گی اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں مجھے میں جب گاڑی میں بیٹھ گی تو مجھے یاد آیا میں نے تو وہ لیمپ لینے تھے تو یہ لیمپ بڑے پیارے لگ رہے تھے ان میں لائٹس وغیرہ بھی چل رہی تھی تو یہ کچھ پینٹنگ تھی تو پینٹنگ میں یہ ساری تصویریں شکلیں بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا کیا فائدہ اس کو لینے کا جب ہم اس کو لگا ہی نہیں سکیں گے تو بس یہ پھر یہ کہ ہم لوگوں نے کہا چلے میوزیم چلتے ہیں یہاں پہ اندر تو یہاں پہ اتنا وہ کیا کہتے ہیں نا ش اوڈلی انہوں نے جو ہے نا وہ یہ سارا سسٹم ساؤنڈ لگایا ہوا تھا تو ہمارا وہاں سے دیلی برا ہو گیا پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے پھر یہ جو ان کے یہاں پہ لوکل جو دیلی بیسس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا سٹال ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہم لوگ نے کہا چلے یہیں سے کچھ پسند کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ یہاں پہ بھی جو ہے نا پرائس جو پتہ نہیں شاید اس مینا بزار کی وجہ سے انہوں نے بہت ہائی کی ہوئی تھی جو لاس ٹائم ہم لوگ جو چیزیں ہمیں معقول ملوی تھی ہم لوگوں نے مطلب میرے بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے جو چھوٹی ہے اس کے لیے کچھ چیزیں فراکس وغیرہ لی تھی جو یہ ثقافتی فراک ہوتے ہیں نا تو کشمیر ٹائپ اور اس طرح ٹوپی وغیرہ تو وہ لی تھی تو وہ پھر بھی ہمیں ریزنیبل پرائس میں مل گئے تھے تو یہاں پہ تو آج یہ میں نے پینٹنگ ایک سنگل پینٹنگ پتہ کی تھی تو یہ آپ کو میں بتاؤں یہ پانچ پانچ ہزار کی تھی تو ایسے لوگ پرائ اس بڑھا دیتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کو کیا لگا ہوا ہوتا ہے تو خیر وہاں سے پھر میں آئی تھی میں نے کہا چلیں کوئی جولری دیکھ لیں پھر میں نے کہا جولری گھر میں اتنا اتنی پڑی ہوئی ہے اور یہ کوئی مجھے خاص جولری نہیں لگ رہی تھی پھر یہ جولری باکس تھا تو کوئی کچھ ایسے مطلب ہوتا ہے نا آپ کو دیکھتے ہی کوئی خاص انٹرسٹنگ چیز لگے تو بس پھر مجھے یہاں پہ کوئی خاص اتنا پسند کچھ بھی نہیں آیا ہے مطلب وہ چیزیں تھی جو ہم لوگ آرے پاس مجود ہیں یا پھر ہم لوگوں کے پاس پہلے تھی اور وہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے تو کچھ نیا نہیں تھا تو بس یہاں پہ ایک بگی تھی تو بچے کہنے لگے ہمیں بھی سیر کروائے اس میں تو ہم نے کہا دیکھ لیں آپ نے کرنی ہے تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں کہیں اور لے جائیں تو کیونکہ شام ہو رہی تھی تو سردی بھی زیادہ ہو رہی تھی چھوٹے جو بچے ہیں بھائی ہوں کے تو وہ ان کی تھوڑی طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی پھر وہاں سے ہم لوگ نے کہ کہا چلے گھر چلتے ہیں پھر نیکس ڈے جو ہے ہم لوگ مطلب نیکس ڈے سنڈے تھا تو وہاں پہ کسی جگہ پہ چلے جائیں گے تو میں نے کہا چلیں آج ہم باہر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ تھوٹی سی چھوٹا سا کلپ شیئر کریں آپ کے ساتھ تینکیو فور واشنگ آئی